علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصیدہ پہلا قصیدہ ہو رہا تھا اس میں اور اس میں شاعر نے جو ہے قبیلِ مازن کی تعریف کی تھی اور قبیلِ مازن سے خود اس کا بھی تعلق ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ اپنے ہی قبیلے کی تعریف کر رہا ہے اب پھر اب اپنی قوم کی تعریف کر رہا ہے شاعر کے مطلب ہے تو بہت زیادہ طاقتورد لیکن اتنا یہ سلامتی اور امن و امان کو ترجیح دیتے ہیں لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں بالکل اگر یہ انتقام لینا چاہیں تو اتنی تعداد ہے کہ یہ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ نرم ہے آسانی پیدا کرتے ہیں لیکن قومی و ان کانو زوی عدد لیسو من الشر فی شیئن و انہانا لیکن قومی لیکن میری قوم و ان کانو زوی عدد اگرچہ وہ بڑی تعداد والے ہیں زوی عدد بڑی تعداد والے ہیں یعنی مراد یہ کہ کسرت تعداد ہے ان کی اے کسرت عدد ہم میری قوم اگرچہ وہ بڑی تعداد والے ہیں لیسو من الشر فی شیئن جنگ میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں جنگ میں لیسو من الشر فی شیئن جنگ کے مقام میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں و انہانا اگرچہ وہ آسان ہو نرم ہو آسان ہو زلیل ہو تو لیکن نا قومی لیکن میری قوم اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن وہ جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ وہ آسان اور نرم ہو ہاں زبی حسن ہو ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے یہ غروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ استدراک کے لئے استعمال ہوتا ہے کلام سابق میں کوئی بات کہی ہو اس کے مخالف چیز کا استعمال کرنے کے لئے لاکننہ کا استعمال کرتے ہیں اضراب کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ماہ قبل میں کوئی ایسا کلام ہو جس کے مخالف ہو یا اس کی زد ہو اس کے مقابلے میں اس کو استعمال کرتے ہیں اب اور ایک قول یہ ہے کہ یہ انہ کی طرح تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بسیط ہے مفرد کی طرح ہے جبکہ امام فرہ نے یہ فرمایا کہ لاکنہ یہ مرکب ہے یہ لاکن اور انہ دونوں سے مرکب ہے لاکن اور انہ دونوں سے مرکب ہے انہ کا جو حمزہ تھا وہ حضف کر دیا گیا تخفیفاً اور پھر نون کا نون میں ادھام کر دیا گیا تو لاکنہ ہو گیا اور کبھی یہ مخففہ بھی ہوتا ہے مسقلہ سے مخففہ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے العدد عدد معنی ہوتا ہے تعداد شمار کی ہوئے جمع عداد ہوتی ہے جسے قرآن پاک میں آیا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَدَفُوا نَاصِرًا وَقَلُّوا عَدَدًا تو میری قوم اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے بڑی ہے لیکن وہ جنگ میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ وہ نرم ہو اور آسان ہو اور بھی یہاں پر دیکھیں یہ لفظے لائسو آیا یہ اس کا مفرد استعمال ہوتا ہے لائسا یہ فعل غیر متصرف میں سے افعال غیر متصرفہ ان میں سے اگرچہ اس کی گردان ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے صرف ماضی کی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کا وزن اصل میں تھا فعیلہ تھا کیا تھا فعیلہ تھا پھر عین کو کیا کر دیا گیا ساکن کر دیا گیا لائسا بنتا ہے اب کا تخفیباً ساکن کر دیا گیا اور ایک قول کے مطابق لائسا کی جو اصل ہے وہ لا عیسا ہے کیا ہے لا عیسا ہے اور حمزہ کو کیا کر دیا گیا ساکت کر دیا گیا تو لائسا بن گیا جیسے قرآن پاک میں لائسو سوائم من حلل کتاب اب یہاں دیکھیں کانو زوی عددن اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں یہ زوی یہ زو کا جو ہے حالت نسبی میں ہے یہ جو ہے اسمہ ستہ میں سے سیکھیں اور والا والی کے معنی میں ہوتا ہے عدد مضاف ہوگا استعمال ہوتا ہے کسی اسم جنس کی طرف اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے بڑے زیادہ ہیں لیکن وہ جنگ میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ وہ نارم ہو آسان ہو یہاں پھر ایک اور آیا ہے شے شے جو ہے شاہا یشاہو باب فتحہ یفتہو سے استعمال ہوتا ہے شاہیا آم آددہ ہوتا ہے اس کا شاہیا آم ہفتخصام میں اجوف یائی اور محمود اللام چاہنا ارادہ کرنا علال عمر استعمال کریں گے تو کسی بات پر آمادہ کرنا شے کی جو تعریف ہوتی ہے لغت کے اندر الشیعو فی اللغتی ہوا ما یسیحو ان یعلمہ ویخبرانو ہوا ما یسیحو ان یعلمہ ویخبرانو اندہ سیبوے یعنی سیبوے کے نظریک لغوی اعتبار سے اس شے کو کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں جانا جا سکے اور جس کے بارے میں خبر دی جا سکے جس کے بارے میں جانا جا سکے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے اسے شے کہتے ہیں اور ایک کول کے مطابق ہر موجود شے کو شے کہا جاتا ہے ہر موجود چیز کو شے کہا جاتا ہے چاہے وہ جنس ہو یا کچھ بھی ہو اس کے بعد آتا ہے ہانا ہانا ہونن بابِ نَسَرَ يَنْسُرُسِ استعمال ہے اور ہفت اقسام میں اجوفِ وَاوِی ہے مسکین ہونا زلیل ہونا آسان ہونا میری قوم اگرچہ وہ بڑی تعداد والی ہے لیکن وہ جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے اگرچہ وہ نرم ہو آسان ہو ٹھیک ہے اور ہانا کے آخر میں جو علف ہے وہ اشبہ کے طور پر ہے وہ فیل کر نہیں ہے وضن شیری کی بنیاد پر آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے اور یجزونا من ظلمی اہل الظلمی مغفیرتا ومن عساعتی اہل سوئی احسانا یجزونا جزا یجزو بدلا دینا جزا یجزی بدلا دینا بدلا دیتے ہیں من ظلمی اہل الظلم ظلم والوں کے ظلم کا بدلا ظلم والوں کے ظلم کا بدلا بخشش کی طور پر دیتے ہیں بخشش کی صورت میں دیتے ہیں وہ ظلم والوں کے ظلم کا بدلا بخشش کی صورت میں دیتے ہیں ومن عساعتی اہل سوئی اور برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلا احسان کی صورت میں دیتے ہیں برائی کرنے والوں کی برائی یعنی برے لوگوں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتے ہیں تو اب اگر وہ برے ظلم کرنے والوں کے ظلم کا بدلہ بخشش کی صورت میں دیتے ہیں اور برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتے ہیں یجزونا فیل مدارے معروف ہے سیغہ جمع مذکر غائب ہے باب زربہ یدریبو سے استعمال ہوتا ہے کافی ہونا فائدہ پہنچانا بدلہ دینا اور ہفت اقسام میں ناقص یائی ہوگا ظلم اور زیادتی کرنا ظلمہ یدلمو زربہ یدریبو سے زیادتی کرنا غلط راستہ اختیار کرنا نا انصافی کرنا اور ظلم کی جو تعریف ہوتی ہے وَدُو شَعِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ وَدُو شَعِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ اس کو کیا کہا جاتا ہے ظلم کہا جاتا ہے اور شریعت میں کہتے ہیں ظلم عبارتن عن التعدی عن الحقی وَفِي شَعِتِ عبارتن عن التعدی عن الحقی الى الباطلی وَهُوَ الْجُورِ یعنی شریعت میں ظلم کہتے ہیں حق سے باطل کی طرف مائل ہونا حق سے باطل کی طرف مائل ہونا پھر آیا یہاں پر اہل جمعاتی اس کی آحال گھر والے ظلم والے اہل کا استعمال ہو جائے تو مغفرتن بخشش کی صورت میں دیتے ہیں مغفرتن یہ مزدر ہیں زربہ یدریبو سے گناہ بخشنا تو غفرہ یغفرو ہفت اقسام میں صحیح تو وہ ظلم کرنے والوں کے ظلم کا بدلہ بخشش کی صورت میں اور برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آیا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ أَن نَفْسٍ شَيَّا اور مغفرتن وَمِنْ عِسَائِ اَحْلِ السُوئِ اور برائی کرنے والوں کے جیسے کہ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ اَسَا يُسِيُّ اِسَا عَتًا بابِ اِفْحَال سے مزدر اِسَا عَت اَسَا عَتْ شَيَّ خراب کرنا سُو کیا ہے اس کا مزدر استعمال ہو جاتا ہے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ اب اہلِ سُو بُرے لوگ احسان یہ بابِ افحال کا مزدر ہو جائے گا اَحْسَنَا يُحْسِنُ اِحْسَان ہفت اقصام میں صحیح ٹھیک ہے برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں عطا کرتے ہیں یعنی اگر ہم اس کی ترقیبی اعتبار سے دیکھیں تو يَجْزُونَا کا جو مغفرتن ہے وہ مفہول ہو جائے گا اور مِن حَرْفِ جَرْ ظُلْمِ مُزَابِ اہلِ ظُلْمِ ترقیبِ اضافی ہوگا مُزَافِ لے مُزَابِ مُزَافِ لے سے ملکر مجرور ہوگا مِن حَرْفِ جَرْ کا جار مجرور سے ملکر رزرف اللہ ہو جائے گا يَجْزُونَ کا وَمِن عِسَاةِ یہاں پر بھی عبارت نکال دیں گے يَجْزُونَ مِن عِسَاةِ اَهْلِ ظُلْمِ حِسَانَ قَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقُ لِخَشِيَتِهِ لِخَشِيَتِهِ سِوَاهُم مِن جَمِن نَاسِ انسَانَ گویا کہ تمہارے رب نے اپنے خوف اور خشیت کے لیے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا ان کے علاوہ گویا کہ اتنی زیادہ تعریف کر دی اپنے قبیلے کی اتنی زیادہ ہائیں یہ نیکی میں بڑے ہوئے کہ سب کو بدلہ دیتے ہیں حسان کر کے یعنی تو اب کہتے ہیں کہ گویا کہ تمہارے رب نے اپنے خوف اور خشیت کے لیے ان کے علاوہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا ان کے علاوہ مِن جَمِن نَاسِ تمام لوگوں میں سے انسان کو پیدا نہیں کیا یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لَمْ يَخُلُقْ لِخَشِيَتِهِ انساناً سِوَاهُم یہ آخر میں ہونا چاہیے استثناء ہے حروف استثناء میں سے ہے سِوہ لَاِلَّا سِوَا سَوَا حَاشَ خَلَا مَا خَلَا مَعَدَا سِوَا کَانَّ رَبَّا یہ رب کا اس کا اسم ہے حالتِ نسبی میں ہے اور رب جو ہے رب کا استعمال بغیر اضافت کے یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا اضافت کے بغیر جب بھی استعمال ہوگا تو کسی کے لیے ہو جائے گا لیکن بغیر اضافت کے اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رب کا جو استعمال ہے بغیر اضافت کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہے اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جسے قرآن پاک میں آیا فَرْجِ الَا رَبِّكَ یعنی مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ اور قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ربی یعنی فَرْجِ الَا رَبِّكَ تو بغیر اضافت کے اللہ کے علاوہ کے لیے کی استعمال نہیں ہوتا جمع عرباب آتی اس کی اور ربوب آتی ہے لَمْ يَخْلُقْ فَعْلِهِ نَفِي جِهَدْ بَلَمْ اور بابِ نَسْرَ یَنسْرُ سے استعمال ہوتا ہے لَمْ يَخْلُقْ لَمْ جو ہوتا ہے لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ ساتھ سیگوں سے نونِ عرابی گرا دیتا ہے فیلِ مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو عرف علت گرا دیتا ہے اور پانچ سیگوں کے آخر میں جو مرفو ہوتے ہیں ان کے آخر سے جو ہے وہ جزم دے دیتا ہے وَاِدْ مُذَكَّرْ غَائِبُ وَاِدْ مُذَكَّرْ حَاظِرُ اور دو متقلم کے سیگے انہی میں سے ایک سیگا ہے وَاِدْ مُذَكَّرْ غَائِبُ لَمْ يَخْلُقْ آخر میں حرف کیا ہے ساکن کر دیا ہے خلقہ مادہ ہے بابِ نَسْرَاِ انصروں سے استعمال ہے لَخَشِيَتِ خَشِيَا مَزْدَرِ اور بابِ سمیہ سے استعمال ہوتا ہے خَشِيَا شاہ خَشِيَا یَخْشَا خَشِيَا ناقصِ یائی ٹھیک ہے اپنے خوف اور خشیت کے لئے تمام لوگوں میں سے کسی انسان کو ان کے علاوہ پیدا نہیں کیا انسان انسانوں کو اور یہ انس ہوتا ہے ایک اناس ہوتا ہے اسم جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے انسان اب یہاں پر سِوَا مِن جَمِي نَاسِ انسانا یعنی اگر ہم عبارت کے دیکھیں کاننار فے مشبہ بالفعل ربہ کا مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم لَمْ يَخْلُق لَخَشِيَتِهِ لَمْ يَخْلُق فیلِ نَفِي جِهَد بَلَم اور ہوا دمیر فائل لَمْ عَرْفِ جَرْ خَشِيَتِهِ مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرفِ اللہ اور سِوَا هُمْ انسانا صحیح نہیں اب یہ سِوَا حرفِ استثناء ہو جائے گا اللہ حرفِ استثناء اور انسانا مستثناء اور مِن جَمِي نَاس یہ اس کا پھر ذرفِ اللہ بن جائے گا لَمْ يَخْلُق اس کا تعلق جو ہوتا ہے لَمْ يَخْلُق جو ہے لَمْ يَخْلُقْ جو ہے لَخَشِيَتِهِ مِن جَمِي نَاسِ انسانا سِوَا هُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے ان کے علاوہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا لَمْ يَخْلُقْ انسانا ڈائریکٹو ہوگا لَمْ يَخْلُقْ کا مفہول ہو جائے گا اور جمی یہ مضاف ہو کر استعمال ہے ناس کی طرف ناس جو ہے وہ اس میں جمع ہے سب کے لئے استعمال ہوتا ہے فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا اِذَا رَكِّبُوا شَدُّ الْإِغَارَةَ فُرُسَانًا وَرُقْبَانًا فُرُسَان یہ جمع ہے فارس کی اور رکبان یہ جمع ہے راکب کی گھڑ سوار اور رکبان جو اونٹ سوار کے معنی بہت نہیں اس کو صحیح ہے شدہ یا شدہ معنی ہوتا ہے اصل اس کا ہوتا ہے دشمن پر حملہ کرنا بابِ نَسَرَ اِنسُرُو سے اور مضافِ سُلَاسِ کاش میرے لئے ان کے بدلے بیہیم کا بدلے ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم ہوتی ہے بڑی نرم ہے میرے دشمن مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو یہ تو سلامتی سے ہر کسی کا جواب دیتے ہیں میرے اونٹ ہاں کے لے گئے تو انہوں نے کچھ کر رہی نہیں مجھے دوسرے قوم سے جو ہے مدد لینا پڑی تو اب کہنا کہنا کاش میرے لئے ان کے بدلے ایک ایسی قوم ہوتی کاش میرے لئے ان کے بدلے ایک ایسی قوم ہوتی کہ وہ کیا ہے اونٹ گھڑ سواری اور اونٹ سواری کے حالت میں کیا ہے اونٹ اونٹوں اور گھڑ سوار کی سواری کی حالت میں کیا ہے غارت گری کرتے سوار ہو کر کے غارت گری کرتے شدل اغارت اغارت معنی ہوتا حملہ کرنا یوریش کرنا صحیح ہے نہیں شدل اغارت یعنی لفظی تجمع لگائیں گے تو کاش میرے لئے ان کے بدلے ایک ایسی قوم ہوتی جب وہ سوار ہوتے تو غارت گری کرتے حملہ کرتے گھڑ سواری کی حالت میں اور اونٹ سواری کی حالت میں تو اونٹ سواری اور گھڑ سواری دونوں میں سوار ہو کر کے وہ غارت گری کرتے کمزور نہیں تھے اس کی قوم تو کہنی رہا ہے اوپر سے تعریف کرتے ہوا رہا ہیں بہت بڑی تعداد والے ہیں لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعداد والے ہیں اور اگر وہ انتقام لینا چاہیں تو ان کی تعداد کے تبارے سے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یوری تو آئی اسی و میں انا یو سیرونا سلامت والا فوا لیکن وہ لوگ کیا ہے سلامتی اور معافی کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے لیے ان کے مقابلے میں ایسی قوم ہوتی جو گھڑ سواری اور اونٹ سواری کی حقیقتیں سوار ہو کر کے کیا ہے غارت گری کرتے ہیں جب وہ سوار ہوتے تو اس طرح کی معاملات اختیار کرتے ہیں شدوانے ہوتا ہے یہ کیا ہے دشمن پر حملہ کرنا اور اغارت معنی ہے حملہ تو پورا اس کا معنی کرنے غارت گری کرنا حملہ کرنا جب وہ سوار ہوتے تو گھڑ سواری اور اونٹ سواری کی میں سوار ہو کر کے غارت گری کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور ایک جگہ یہ شنو الاغارت بھی استعمال ہوا ہے شنو الاغارت بعض جگہ میں یعنی انکان آسروہم کثیرا تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہیں لیکن لا یختارون الادرار لیکن یہ کیا ہیں جنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں فلیتا تو کاش اللہ تعالی میرے لیے ان کے بدلے کیسی قوم بدل دیتا جو بہت زیادہ جنگ والی ہوتی جو سوار ہوتے اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں دشمنوں پر گھڑ سواری اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے وہ قتل کے دال کرتے ہیں چلیں سلو علی الحبیب